بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر ریسٹورنٹ میں جا کر اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اس آسان سی ریسپی کو ہم بنانا سیکھتے ہیں جس میں بہت ہی کم انگریڈینٹ لگے گا اور بہت آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جائے گی تو سیڈی بات نوبکواس چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سبسے پہلے آپ کو مل جائیں اور ساتھی اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں اور کمنٹ بھی ساتھی ساتھ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے تو چلی اب اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسے بنتی ہے منچورین بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے یہ 600 گرام چکن ہے اب اس کو بول میں آٹ کر دے رہے ہیں کیا بات ہے ایڈ کریں گے کالی مرچ پاوڈر تھوڑا سا نمک ایک چمچ لیسون ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا نیبو کا رس اور ساتھ میں ایڈ کریں گے انڈا کیا سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ فرسٹ مرینیشن ہے کم سے کم پیتالیس منٹ کے لیے اس کو ایسے رکھ دیں گے تھاکہ تھوڑا سا یہ اس میں جوسی نیس آ جائے کم سے کم اس کو پیتالیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا چکن مرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں ڈالیں گے تھوڑا سا تیل تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں میں نے چوب لیسون ایڈ کیا ہے چونکہ کیامرہ آن نہیں تھا اس لیے ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا اب لیسون کو ہمیں ہلکا گولڈن ہونے تک بھوننا ہے زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے جیسے ہی یہ سنیرا ہو جائے گا تو اس میں ہم کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے لیسون کے ہلکا گولڈن ہوتے ہی اس میں ایڈ کریں گے ہری ملچ اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے چوب جنجر اور اس کو بھی اچھے سے ملا دیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے چوب کیا ہوا پیاز پیاز لیسون اور ادرک اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں بھون گئے ہیں ٹھوڑا گولڈن ہو گئے ہیں اب اس میں یہ کیوب میں کٹی ہوئی پیاز ڈال دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے کیوب میں کٹی ہوئی شملا مرچ ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کا کرنچ باقی رہنا چاہیے اوورکک نہیں کرنا ہمیں جیسے ہی یہ ہلکا سا سافٹ ہوگی ہم اس میں سارے ساوس ایڈ کر دیں گے اب اسی سٹیج پر اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹو کےچپ جس طرح پہلے ایک چمچ بھر کر میں ڈال دے رہی اگر اور ضرورت ہوگی تو اور ڈالیں گے تھوڑا سا اور ایڈ کر دے رہی ہوں میں تھوڑا سا ریڈ چیلی ساوس میں ایڈ کر دے رہی ہوں بس زیادہ نہیں کیونکہ اس میں ہری مرچ پڑی ہوئی ہے وہ بھی کافی تیکھی ہے تو بس اتنا پورشن میں ڈال رہی ہوں آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ ڈال لیجے اس میں تھوڑا سا وینگر ایڈ کر رہے ہیں بس آدھی چمچ سی تھوڑا سا زیادہ چونکہ میں اس میں شوگر نہیں ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا ٹینگی فلیور کے لیے ایملی کی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ کافی اچھا ہو جائے گا اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا تو اس میں مجھے سویا ساوس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا گرین چیلی ساوس ایڈ کر رہی ہوں تیکھا بہت زیادہ نہیں کرنا اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں گرین چیلی بھی کٹ کر کے ڈالی ہے اب ایک چمچ کان فلار لے کے اس کی سلری بنا کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ ہو میں نے تھوڑا سا اس میں پانی اور ایڈ کر دیا ہے اب اس کان فلار کی سلری کو ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں اور اچھی طرح سے اسے مکس کر دے رہے ہیں تاکہ اس میں کان فلار کا کچھا پن نہ رہ جائے اس کو تھوڑی دیر ہمیں ایسے کوک کرنا ہے دھیمی دھیمی آج پر گریوی میں تھکنیس بھی آ جائے گی اور کچھا پن بھی نہیں رہ جائے گا جتیل کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اس سٹیج پر میں تھوڑا سا تیل ایڈ کر دے رہے ہوں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ ایڈ کریے نہیں دل کرے تو آپ نہ ایڈ کریں یہ میری اپنی چوائس ہے چکن ہمارا دیکھیں کافی اچھا ٹینڈر ہو گیا ہے کافی جوسی ہو گیا ایک بار اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب اس میں کان فلور ایڈ کریں گے لگ بھگ اس میں دو سے تین چمچ کان فلور ایڈ کروں گی میں اور یہ تین چمچ میں نے کان فلور اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہاتھ سے خوب اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آئل کی وجہ سے کان فلور سب جگہ پہ بہت اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے گا میں کان فلور کی کوئی موٹی پرت اس پہ نہیں چڑھانی ہے دیکھیں اس طرح آپ کو ہلکا سا کان فلور کٹتا چیز پہ پتہ چل رہا ہوگا بہت زیادہ نہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد فرائی کریں گے تو چلیے ملتے ہیں دس پندہ منٹ کے بعد تو دیکھیں ہمارا چکن اچھے سے مارینیٹ ہو گیا اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں پین ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب اس میں تیل ڈال دے رہے ہیں اور تیل کے گرم ہوتے ہی ہم اسے فرائی کر لیں گے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم اس میں چکن پیسز کو ڈال دیں گے تھوڑا گیاب بنا کر کے ہی ہم رکھیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے میں چپکیں نہیں ابھی ہمیں اسے بلکل ٹچ نہیں کرنا ہے پرنہ یہ ٹوٹ جائیں گے تھوڑا سا اسٹیبلیٹی جب ان میں آ جائے گی تو ہم انہیں پلٹیں گے فلیم ہمیں اس کی بہت تیز نہیں کرنی کیونکہ چکن بھی اسی کے ساتھ پکے گا تو اس لئے ہمیں سلو فلیم پر ہی اسے پکانا ہے میڈیم فلیم ہونا بہت سلو اور نہ ہی بہت تیز بیج بیش میں اس کو چیک کرنا ضروری ہے نہیں تو ہمارے چکن جل بھی سکتے ہیں اب اس کو پلٹ کر ایک بار چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا ہی ابھی دیکھئے ہوا ہے تو ابھی اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں ایک سائٹ سے اچھی طرح سے ہو جائے تب ہم اسے پلٹیں گے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ایسے ہلا دیں اب چکن کو پلٹ کر دوسری طرف بھی فرائی کر دے رہے ہیں سارے چکن پیسز کو ہمیں اسی طرح پلٹ دینا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے چکن ہمارا کوک ہو گیا ہے اب اسے نکال لے رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ اوور کوک ہو جائے گا اور تھوڑا چووی ٹیکسچر کا ہو جائے گا اور سیکنڈ بیج بھی ہم ڈال دے رہے ہیں تاکہ یہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے یہ بھی کوک ہو گیا ہے سیکنڈ بیچ مارا اب اسے نکال لے رہے ہیں اب ان فرائی کی ہوئے چکن کو ہم اس گریوی میں آٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دے رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس گریوی میں چکن کو پکنے لیں گے نمک تھوڑا سا کم ہے تو تھوڑا سا نمک ایڈ کر دے رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے فائنلی چکن منچورین کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی چکن منچورین بن کر تیار ہو گیا ہے ایک بار آپ میرے میتھٹ سے ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اس کے ساتھ ہی لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگتی ہے تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر گوڈ بائی یہ میں نے گو بھی لی ہے یہ بزن میں لگ بک سات سو گرام ہے یہ کئی کئی سے سپاٹ اس کے اوپر تھا تو میں نے نائپ سے کٹ کر دیا وہ پوریوں کی رگڑ کا جو سپاٹ پر جاتا ہے یہ گنگوڑا پانی میں نے لیا ہے اس میں یہ نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی حلدی ایٹ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی وارم کیڑے وغیرہ ہوں وارمز ہوں اس میں تو وہ نکل جائیں اب اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے پانی کو اور اسی میں گو بھی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لگ دیں گے اس طرح دیکھیں پورا ہر جگہ پانی جا رہا ہے تو جہاں بھی کیڑے ہوں گے اگر میں پانی تھوڑا اور ملا دے رہی ہوں مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا ہے پانی تھوڑا کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا اور ایک کر دے رہی ہوں تاکہ پوری گو بھی اچھی طرح سے بھیگ جائے اس کو دس منٹ تاکہ اسی طرح پانی میں پڑا رہنے دیں یہ اچھی طرح سے دیکھیں دوب گئی ہے دس منٹ بعد ہم اسے کھک کریں گے گو بھی کو ہم نے پانی سے الگ کر لیا ہے گو بھی کو ہم نے پانی سے الگ کر لیا اور اس کو تھوڑی دیل اس طرح سے سیدھا کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر پانی وہ نکل جائے اب گرو بھی کے پھول کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک ایک پیس اس طرح سے رکھا لیں یہ جو اسٹم والا پورشن ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے چھیل کر کے اور یہ بیچ کا حصہ ہم یوز کریں گے اس اسے کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے جو سافٹ پورشن ہوگا اسے لے لیں گے جو بھی تھوڑا سا بھی آپ کو ہارڈ پورشن لگ رہا دو سے نکال دیں نہیں تو بیوی کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ گو بھی ہماری تھوڑا بڑی بڑی لگ رہی تو اس کو ہم اور تھوڑا چھوٹا پیس کریں گے یہ اتنا بڑا اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو پیس کر لیں جتنا بڑا آپ کو چاہیے چاہیے موسیقی 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 تو تیل گیس کے اوپر گرے گا اور آپ کا گیس خراب ہو جائے گا اور مجھے یہ پوری ثابت گو بھی میں لگانا تھا لیکن گلتی سے میں نے اسے کٹنگ کر دی تو اس لئے اب مجھے اسے اس طرح سیکھنا پڑے گا آپ ثابت گو بھی میں لگا کر کے سیکھئے ایک میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کیسے کرنا باقی میں کر لوں گی اس طرح سے ہم گو بھی کو سیکھ لیں گے ہمیں اسے جلانا بلکل نہیں ہے آرام سے سیکھنا ہے تاکہ یہ اچھی سی صرف سیکھ جائے ہم کو تھوڑا سا سموکی فلیور لینا اور کچھ نہیں کسی طرح ساری گو بھی کو میں کر لوں گی لیکن آپ یہ مسٹیک نہ کریں آپ پڑی ثابت گو بھی کو اس طرح سے سیکھیں تاکہ یہ پروبلم نہ آئے میں اپنی مسٹیک کو صدارنے کے لیے اس کو توے پر اس طرح سیکھ لوں گی ساری گو بھی کو کیونکہ ویسے بہت ٹائم لگ رہا ہے ایک ایک کو سیکھنا ثابت گو بھی ہوتی تو آرام سے کام ہو جاتا لیکن آپ کیا کروں مسٹیک ہو گئی تو ہو گئی تو اس طرح میں آپ کو یہ آئیڈیا بتا رہا ہوں تاکہ آپ سے بھی اگر کبھی مسٹیک ہے اس طرح کی ہو جائے ثابت سے صدار سکیں چلی ملتی ہوں جب یہ سیکھ جائے گی تک تک آپ ویٹ کریں جب تک ہماری گو بھی سیکھ رہی ہے تک تک ہم پیاس پرائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں کیونکہ تیل نقصان کرتا ہے تیل گرم ہو چکا ہم پیاس کو ڈال دے رہے ہیں اور اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے پرائے کرنے جب تک ہماری پیاس پرائے ہو رہی ہے ہم کریو بھی کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں جس میں میں نے گو بھی کے لیے مسالہ بنایا تھا اسی ہی کٹورے میں میں مسالہ بنا لیتے ہیں یہ جا رہی ہے دہی دہی دو چمچ تھوڑا سا اور ڈال دے رہی ہیں دہی میں ڈالتے ہیں حلدی نمک ایک چوتھائی چمچ دو چمچ بھر کر دھنیا ایک چمچ دے گی مرچ سارے مسالے کو اچھی طرح سے ملا لیں اس میں میں تھوڑا سرسوں اور ہینگ بھی ڈالوں گی تاکہ ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے تھوڑی سی جائے گی ہینگ یہ ایک چوتھائی چمچ سے کم ہے تھوڑا سا اس میں ایک چوتھائی چمچ سرسوں پاوڈر میں نے اس لیے ڈالا تاکہ ہازمہ درست رہے کیونکہ گو بھی بادی ہوتی ہے ساتھ میں جائے گا ایک چمچ لیسولا درک کا پیسٹ اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دے پیاز ہماری خائے ہو چکی ہے اب اس میں اسی سٹیٹ پر ڈال دیتے ہیں اور آلو کو اچھی طرح سے بھون لیں چلاتے ہوئے آلو کے آز میں پھر ڈیر پک چکے ہیں اور یہ بسا لیں تو میں نے بنائے تھے یہ پیسٹ یہ ڈال دے رہی ہیں اور انہیں چلا دے رہی ہیں اور اچھے سے آلو کو بھون لے رہی ہیں یہ سبز اتنی تیسٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک بار کھائیں گے تو آپ کا بند بار بار ہوگا کہ میں اسے بنا کر کھاؤں اس طرح آلو کو بھون لیں اور تھوڑی دیر اسی طرح اپنے دیں ڈھک کر گوووی بھی ہماری دیکھئے سکھ چکی اچھے سے اسے چلانا بلکل نہیں ہے ہلکا سا اسی طرح سموکی فلیور لانے کے لیے دوے پہ میں نے کر لیا کیونکہ میرا وہ گوووی میں نے کٹ کر دیا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا ورنہ میں ڈائریکٹ اس کو آنچ پہ بھونتی تو اسی طرح کو کرنا ہے آلو ہمارے اچھی طرح سے پک رہے ہیں یہیں بیچ بیچ میں چلاتے رہے ہیں ایسا نہ ہوں کہ آپ کے آلو جل جائیں آلو ہمارے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور آلو نے تیل بھی ریلیس کر دیا ہے یہ دیکھئے اب اسی اس پیج پر ہم ڈال دیتے ہیں ٹماٹر یہ چاپ کیو ہے میرے تین ٹماٹر ہیں یہ دیکھئے اس طرح لمبائی میں میں نے چاپ کر لیا ہے میں نے تین ٹماٹر اس لیے داریں کہ یہ میرے ٹماٹر بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے آپ کے پاس دوڑے ہوں تو آپ دو ہی ڈالیں اپنی پسند کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس طرح چلا دیں اور تھوڑ دیر پکنے دے سے اب اس اسٹیش پر میں اسے ڈھک دے رہی ہوں اب آلو کو چیک کر لیتے ہیں یہ کس اسٹیش پر ہے ٹماٹر سے بھی پانی نکل آیا لیکن ابھی ٹماٹر مجھے گلے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں ابھی سب کھڑے کھڑے ہیں تو تھوڑا دیر اور پکاؤں گی ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں اب میں یہ گوپی اس میں ڈال دے رہی ہوں اس کے ساتھ کے جو گوپی کے سٹیم تھی اور تھوڑی سی ہری مرچیں یہ سب میں اس میں میکس کر دے رہی ہوں اور اچھی طرح سے چلا لے رہی ہوں آرام سے تاکہ گوپی ٹوٹ نہ جائے اسی طرح اس کو جھونیں گے جس کٹوڑے میں ہمارا مسالہ تھا اسی لئے میں پانے ملا کر کھڑے دے رہی ہوں اور اسے تھوڑی دے ڈھپ کر پکنے چلا دوں میں ایک بار اوپر نیچے کر دوں گوپی کو تاکہ لگے نہیں اور پھر اسے پکنے لیتے ہیں ڈھپ کر کے تھوڑی دے سبزی ہماری پک چکی ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ڈھنیاں ڈھے چلے پٹا پٹ سے سبزی کو سرب کر لیتے ہیں ڈھے 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 voor ڈھے ہماری آلو گوبی کی لذیذ سبزی موسیقی کوکنگ کی اگلی سیریز میں ہم بنا رہے ہیں گوند کے لڈو جو سردیوں میں ہی اسپیشلی بنائے جاتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں سب سے پہلے میں گھی ڈال دے رہی ہوں دیسی گھی کا استعمال میں نے کیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں گوند ایٹ کریں گے یہ ببول کا گوند ہے تو گوند میں پروٹین فائبر وائٹمین اور انٹی آکسیڈنٹ سے یہ بھرپور ہوتا ہے گوند اور اس کو کھانے سے ہارٹ کی پرابلم اور کینسر جیسی بھی بیماری کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں ساتھی ان سبھی بیماریوں سے گوند ہمیں بچاتا ہے اور سردی میں اس کو کھانے سے پرانی خاصی زکام فلو اور انفیکشن جیسی پرابلم ہمارے پاس بھی نہیں بھٹکتی ہے تو ہمیں گوند کو ضرور کھانا چاہیے لیکن گوند کو ہم ڈائریکٹ تو کھا نہیں سکتے ہیں اس لیے ہمیں گوند سے بنی ہوئی چیزیں سردیوں میں ضرور سے ضرور استعمال کرنا چاہیے اور دیکھیں جب گوند پھول جائے اس طرح سے دھیمی آش میں ہمیں فرائی کرنا ہے تو گوند اچھی طرح سے پھول کر کرسپی ہو جائے گا اگر ہم اسے تیز آش میں فرائی کریں گے تو گوند بیچ سے کچھا رہ سکتا ہے اور اس طرح ہم سارے گوند کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے گوند ہمارا فرائی ہو چکا ہے اسے اب ہم الگ نکال کر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اب دوسرا بیچ بھی فرائی کریں گے اور اسی طرح ہمیں دھیمی دھیمی آج پر گوند کو فرائی کرنا ہے تاکہ وہ ایک دم کرسٹل کلیر ہو جائے اور پھول جائے گا یہ اپنی سائز سے دو گنا ہو جائے گا اور گوند کو ہمیں کیوں کھانا چاہیے کیونکہ گوند کو کھانے سے ریڈ کی ہڈی کو بھی مضبوطی ملتی ہے ساتھی گوند کھانے سے ہماری ایمیونٹی بھی مضبوط ہوتی ہے ساتھی گوند کا استعمال ہمیں ضرور کنا چاہیے اس سے ہمیں گوند کھانے سے جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کو کھانے سے ہماری باڈی گرم رہتی ہے باڈی میں گرماہت بنی رہتی ہے تو ہمیں گوند سے بنی ہوئی چیزیں ضرور کھانا چاہیے اور ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس کو کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے دل کی بیماری ختم نہیں ہوتی لیکن اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اکثر آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ مٹھائی کی دکان پر گوند سے بنے ہوئے لڈو اور گوند سے بنی ہوئی کئی مٹھائیاں ملنے لگتی ہیں جو کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو جب ہم گھر میں ہی گوند کے لڈو بنا سکتے ہیں تو ہمیں دکان سے لا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح دیکھیں گوند کو دیرے دیرے فرائی کرنا ہے جب پوری طرح سے یہ فرائی ہو جائے گی تو ہم اسے نکال کر تھنڈا کریں گے اور بعد میں ہم اس کو چورا کر لیں گے کسی چیز سے اس کو ہلکا سا دردرہ پیس لیں گے چلیے گوند تو ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم بادام کو فرائی کر لیتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے بادام کو کھانے سے جسم کو کئی بیماریوں سے بچائے جا سکتا ہے کیونکہ اس میں فائیبر کافی ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے ڈائیجیشن میں کافی مدد کرتا ہے اس سے ہمارا پیٹ لمبے سمیں تک بھرہ بھرہ سا محسوس ہوتا ہے جسے وزن کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے یہ کولیسٹرال لیول کو بھی کم کرتا ہے ساتھی یہ وائٹمن ای کا بھی رچ سورس ہوتا ہے اس سے ہماری سکن ہیلدھی رہتی ہے ساتھی یہ میمری بوسٹر بھی ہوتا ہے جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں یا سٹڈی کرنے والے بچے ہوتے ہیں انہیں اسے ضرور کھانا چاہیے اسے یاداشت بڑھتی ہے اگر کسی کو بار بار نزلہ کی پرابلم بنی رہتی ہے تو دو سے تین بادام کو پتھر پر گھس کر اس میں شاہد اور کالے مرچ ملا کر کھانے سے زکام جیسی سمسیا سے بچا جا سکتا ہے یہاں پر میں نے کاجو لے لیا ہے کاجو ہمارے کولیسٹرال لیول کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں ہیلدھی فیٹ ہوتا ہے ساتھی یہ وائٹمن اور منڈرل کا بھی بہترین سورس ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو ہیلدھی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر ہمارے دل کے لیے ہیلدھی فوڈ آئیٹمز کی بات کی جائے تو نٹس میں کاجو نمبر ون پر ہے ساتھی یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے تو ہمیں کاجو کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اب اس کے ساتھ ہم چرونجی کو بھی اچھے سے گھی میں فرائے کر لیتے ہیں چرونجی ہماری ایمیونیٹی کے لیے کافی فائدے مند ہے اگر کسی کو کھجلی کی پرابلم ہے تو گلاب جل میں چرونجی ملا کر لگانے سے آراملتا ہے ساتھی اگر ڈائیجیشن کا پرابلم ہے تو چرونجی کا استعمال کرنا چاہیے اور اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اور اگر آپ کو انرجی کم رہتی ہے یا تھکانز ہی محسوس ہوتی ہے تو بھی ہمیں چرونجی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور کرنا چاہیے پین میں گھی ختم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم تربوس کے بیجوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ تربوس تو ہم لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن اس کے بیجوں کو ہم بیکار سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بیج ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہے تربوس کے بیج میں مونو انسیچوریٹڈ اور پالی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں جو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ اسٹروکی سمبھاؤنا کو کم کرتا ہے اس میں موجود میگنیشیم بلڈ پریشر کو بھی نیانتری ترکھنے میں مددگار ہوتے ہیں اس میں انٹی انفلومنٹری اور انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہمارے ہارٹ کو ہلدی بنائے رکھتی ہیں اور تربوس کے بیج میں کئی جان لیوہ بیماریاں جیسے کولیسٹرول ڈائیبیٹیز اور برین سٹروک وغیرہ میں بھی یہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ وزن کو کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم کو ہائیڈریٹ بھی رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں تربوس کے بیجو کا استعمال ضرور کرنا چاہیے شاید ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اگر ہم اکھروٹ کو بھیگو کر کھائیں تو اسے ہمارے شریر کے بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اکھروٹ میں پروٹین ہیللی فیٹ فائیبر اور وائٹمین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو بھوک کم کرتا ہے اور شریر کو انرجی بھی دیتا ہے ساتھی اس میں کیالوری کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے جس سے ہمارا وزن کنٹرول میں رہتا ہے مکانہ ہمیں ڈیلی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے کیونکہ مکانے میں آئرن، پروٹین، کاربو ہائیڈریٹ، فیٹ، منرل، پاسپورس، سوڈیم اور پوٹیشیم جیسے عوشک پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں پائدے مند ہوتے ہیں اگر ہیلتھ ایکسپورٹ کی مانے تو ہمیں روزانہ مکانہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس کو کھانے سے مٹاپا، ڈائیبیٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں میں فائدہ ملتا ہے اگر ہم اپنی مسلز کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک مٹھی بھنا ہوا مکانہ ہمیں ضرور کھانا چاہیے ساتھی مکانہ تناؤ کو بھی دور کرتا ہے اگر کسی کو تناؤ کی پروبلم ہے تو روز رات میں سونے سے پہلے ایک مٹھی مکانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ ضرور لینا چاہیے تو اس طرح سے مکانے میں بہت سارے فائدے موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے مکانہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اسے ہمیں ایسے بھی روز کر کے without any oil without any گھی بینا گھی یا تیل کے اس کو روز کر کے اور چاہ کے ساتھ لیں تو ایزا سنیکس بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہاں پر سارے مکانے میں نے بھون لیے ہیں تھوڑا سا مکانہ میرا بچا ہوا ہے جسے میں بعد میں روز کروں گی اب میں ناریل کو روز کروں گی ناریل ایک ایسا پھل ہے جسے لوگ شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اس میں کاربز پروٹین میگنیز اور تامبے جیسے منرل بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں موجود ہوتے ہیں ناریل کی ملائی کھانے سے ویٹ لوس میں بھی فائدہ مل سکتا ہے اور ساتھی یہ ایمیونیٹی بوسٹر بھی ہے یہ ہمارے جسم کی کئی ساری سمسیاؤں سے بھی ہمارے جسم کو بچا سکتا ہے کیونکہ اس میں انٹی وائرل اور انٹی فنگل گھر موجود ہوتے ہیں ناریل کی ملائی میں موجود فائبر ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے جسے کبز کی پروبلم کو دور کیا جا سکتا ہے ناریل کی گودے میں جو تیل موجود ہوتا ہے وہ گھٹ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے تو اس طرح ناریل میں بہتی دھیر سارے فائدے ہیں اور کچھا ناریل کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتا ہے ساتھی اگر آپ سوکھا ناریل کسی اپنی ڈش میں آپ اس کو ڈالتے ہیں تو اس سے اس کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اپنی ڈائیٹ میں ناریل کا استعمال کرنا چاہیے ناریل بھی اب ہمارا بھون چکا ہے تھوڑا سا گھی ایٹ کریں گے اور ہم اس میں چھوارے کو فرائے کریں گے چھوارا کھانا ہر ایک انسان کو پسند تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں بہت سارے فائدے موجود ہوتے ہیں یہ ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے ساتھی ہیمو گلوین کو بھی بڑھاتا ہے اس میں آئین کافی ماترہ میں موجود ہوتا ہے اور چھوارا ہمارے جسم کو گرم بھی رکھتا ہے اس میں موجود پوشکتتو ہڈیوں اور دل کے لیے اچھے ہوتے ہیں روزانہ بھیگا ہوا چھوارا کھانے سے میٹابولک ریڈ بھی بڑھتا ہے ساتھی ڈائجیشن بھی بہتر ہوتا ہے شاید ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چھوارا ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے جوکھیم کو بھی کم کرتا ہے تو ہمیں چھوارا اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ کافی ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے ڈائجیشن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو ہمیں روز صبح پریکپاسٹ میں بھیگے ہوئے چھوارے کو شامل کرنا چاہیے چھوارے میں موجود کاربو ہائیڈریٹ انرجی کو تیزی سے بڑھاتے ہیں اسی لیے ہیلتھ ایکسپورٹ چھوارا کھانے کی سلا دیتے ہیں اب تھوڑا سا گھی ایڈ کر کے جو میرے بچے ہوئے مکھانے تھے میں اسے بھی فرائی کر لے رہی ہوں تھوڑا سا روزٹ کروں گی اور اس کے بعد اس طرح ہمارے سارے ڈرائی فروٹس فرائی ہو گئے اب ہم انہیں گرائن کریں گے تو دھیرے دھیرے کر کے میں نے سارے ڈرائی فروٹس کو روزٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پروسسنگ کی طرف جس میں ہم اپنے سارے میموں کو پیسیں گے مکسر جار میں ڈرائی فروٹس کو میں نے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا مجھے ویٹ کرنا پڑے گا جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں پیسیں گے سا مجھے ایر جلوے سا مجھے یقی کھی ڈرائی روز ڈرائی ڈرائی موسیقی موسیقی گھن کو میں نے ڈرائی فروٹس کے پیکٹ میں ڈال کر اچھی طرح سے بیلنسے کرش کر دیا ہے اسے میں مکسی میں نہیں پیس ہوں گی کیونکہ اسے بہت زیادہ باریک ہو جائے گا ہمیں تھوڑا سا کرنچی ٹیسٹ چاہیے اس لیے میں اسے اس طرح پولی ویال میں رکھ کر کے پیس لے رہی ہوں اب باقی کے بچے ہوئے ڈرائی فروٹس جو ہمارے ہیں سارے ڈرائی فروٹس ان کو ہم دھیرے دھیرے کر کے گرائن کریں گے یہ مکھانہ میں نے پیس لیا ہے تو یہ اچھی طرح سے ریکی پاودر فارم میں آ گیا ہے کچھ چھوٹے موٹے ٹکڑے بھی ہیں اس میں تو وہ اتنے برے نہیں لگیں گے تو اس طرح ہمیں اس کا چورہ بنا لینا ہے اور اب اسے ہم الگ برطن میں رکھ دے رہے ہیں اور باقی بچے ہوئے مکھانے اور جو بھی ڈرائی فروٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان سبی کا اس طرح پاودر کر لینا ہے جب یہ پاودر ہو جائیں گے تب ہمیں ایک برطن میں ڈال کر اچھی طرح سے میکس کریں گے تو دھیردھرے کر کے اس طرح ہمیں سارے ڈرائی فروٹس کو پیس لینا ہے جس طرح کا میوہ ہوگا مولائم یا ٹائٹ اسی طرح ہم اس کو گرائن کریں گے تو دیکھیں ہمارا اکھروٹ بھی پس گیا ہے اب اسے بھی اسی مکھانے میں ہم میکس کر دے رہے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس میں کچھ چھوٹے موٹے ٹکڑے موجود ہیں پورا اچھی طرح سے فائن گرائن نہیں کیا ہے میں نے اب باقی کے کاجو بادام جو بھی میرے پاس ہیں سب کو میں اس طرح سے گرائن کر لوں گی اور پھر سب ایک برتن میں شامل کر دیں گے اور اگر اس میں یہ جو دالچینی ہیں چرونجی اور تربوس کے بیج ان کو ہم گرائن نہیں کریں گے ان کو ہم ایسے ہی ٹکڑوں میں رہنے دیں گے تو دیکھیں آپ بادام آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کہ کچھ بڑے بڑے سے ٹکڑے رہے گئے ہیں تو جو بڑے سے ٹکڑے ہوں گے وہ موہ میں آئیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے تو اس لیے میں اسے چاکووں سے اس طرح تاکہ بہت بڑے ٹکڑے اس میں نہ ہو اور دیکھ دیکھ کر کے ہم اس طرح سے سب ہی ٹکڑوں کو چھوٹا کر دیں گے جو بلکل کھڑے بادام یا کاجو رہے گئے ہیں اور کچھ بڑے ٹکڑے ہوں گے تو انہیں یوں ہی رہنے دیں گے کھانے میں وہ ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اب چھوہارا بھی میں پیس لے رہی ہوں اچھے طرح سے اور اس کا بھی پاوڈر بنا لیں گے موسیقی موسیقی کریش کیے ہوئے گوند اور ناریل کو بھی میں نے اب ایک جگہ پہ مکس کر دیا ہے چونکہ میرا برطن چھوٹا پڑ رہا ہے تو میں اسے تھوڑا بڑے برطن میں مکس کروں گی اور اس میں میں نے کوئی شوگر ایڈ نہیں کیا ہے نہ ہی گرڈ نہ شوگر تو آپ بھی اسے ایڈ نہ کریں اب ساتھ میں یہ جو چیرونجی اور مغز ہے تربوس کے بیج ہیں انہیں بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور ساری چیزوں کو بہترین طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سب چیز آپس میں اچھی طرح سے حل ہو جائیں کوئی بھی بڑا ٹکڑا ہو تو اسے بیچ بیچ میں ہاتھ سے یا چاکو کی مدد سے آپ کٹ کر سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں اب سب چیزیں جب اچھی طرح سے مل جائیں گی تو پھر ہم انہیں گو پائنٹ کریں گے اور پھر لڈو کی شکل میں بڑا لیں گے تو چلیے باتوں ہی باتوں میں میرے سارے ڈرائی فروٹس اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ساری چیزیں آپس میں مکس ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا آئلی ٹیکسچر بھی لگنے لگا ہے اب اسے ہم جتنا بڑا چاہیں اتنا بڑا لڈو اس طرح سے ہم باند دیں گے پہلے تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے ہاتھوں میں لے کر کچھ پورشن ڈرائی فروٹس کے اور بار بار گھما کر کے ہم اسے اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا ایک لڈو بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم سارے لڈووں کو باند دیں گے تو آپ چاہیں جتنا بڑا لڈو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں باند دیں گے باند دیں گے باند دیں گے موسیقی 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 اب اس میں ہم سیکنڈ مارینیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جائے گا ایک چمچ بھر کر چاٹ مسالہ دو پنچ گرم مسالہ ون فوٹ تی سپون لال ملچ ایک چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر اور لگ بھگ آدھا چمچ کشمیری لال ملچ پاوڈر یہ زیادہ تیکھا نہیں آتا ہوتا ہے صرف یہ کلر کے لیے ڈلتا ہے ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھائی اس سے کریمی ٹیکسچر آئے گا دو ایک چمچ یا دو چمچ بیسن میں بس دو چمچ بیسن ڈال لے رہی ہوں اب سارے مارینیشن کو اچھے سے مکس کر دیں سارے مسالہ کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی ہو تو ہاف انار چلی رکھ دیں اگر آپ پوری رات بھی اسے رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ دیر مارینیشن کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا ہوگا چلیئے ان کو ملا کر میں اچھے سے مکس کر کے آپ سے ملتی ہوں چکن اچھی طرح سے مارینیشن ہو گیا ہے اب ہم اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں آرا روڈ ڈالنا میں بھول گئی تھی تو دو چمچ آرا روڈ بھی مکس کر دوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب پھر مارینیشن کرنے کے لیے رکھ دیں گے اوور نائٹ یا جتنا سفیشنٹ آپ کے پاس ٹائم ہو چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے مارینیشن ہو چکا ہے میں نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا اس میں کافی اچھی طرح سے جوس پہنچ گیا ہے ہر ایک چکن پیس میں مسالے اچھی طرح ایبزورب ہو چکے ہیں چلیئے اب اس کو فرائے کرنے کا پروسس شروع کرتے ہیں اب ہم چکن پیسز کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیں گے اس ٹائم گیس کی فلیم نہ بہت تیز ہو اور نہ بہت سلو ایک ساہ زیادہ پیسز نہ ڈالیں تاک ان کو چلانے میں آسانی ہو ایسا نہ ہو فرائے کرن ایک دوسرے میں چپک جائے خیلی مجھے کلیم میڈیم تو ہائی ہونا چاہیے دھیلیں بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں تو مسالے سب چکن سے اتر جائیں گے چلیئے اب دیکھتے ہیں چکن پیسز کو پلٹ لیتے ہیں دیکھیں کہیں بھی مسالے اس میں چھوٹ نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ اچھی طرح سے مارینیٹ بھی کیا گیا ہے اور پروپر پروپر ریشیو بھی مسالوں کا ہے اس کی وجہ سے یہ چھپک نہیں رہے اچھی طرح سے فرائی کر لیں چکن پیچس کو ایک بار پھر سے پلٹ لے رہے ہیں دونوں سائیڈ سے فرائی ہو جائے کہ اسے نکال دیتے ہیں چکن پیچس کو اچھے سکتے ہیں اب انہیں باہر نکال لیتے ہیں ہے یہ دیکھی اچھی طرح سے یہ فرائے ہو چکے ہیں ہے 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 ہم چکن کا اگلا بیجو پھائی کر لیں گے ہم چکن کا اگلا بیجو پھائی کر لیں گے ہم چکن پھائی ہو چکا ہے اب ہم دوسری طرف اسے پلٹ لیتے ہیں ہم چکن پھائی ہو چکا ہے اب ہم دوسری طرف اسے پلٹ لیتے ہیں کڑائی ہو گیا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سمبال کر کڑائی آپ سے بھی نہ گر جائیں مجھ سے دیکھیں تھوڑا کڑائی ہل گئی تھی مجھ سے دیکھیں ہماری مزیدار سی چکن فرائی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یا روڈی پراتو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے سناکس اسے لیں یا کیسے بھی بہت ہی اچھی گل چکی ہے مسالے بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں بہت تیستی ہے آپ بھی بنایئے اور انجوائے کیجئے آپ کو better パVP آپ 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 موسیقی 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 موسیقی